موسیقی مہترم حضرات ابھی میں نے خدوہ مسلونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا بگئر کسی تمہید و تاخیر کے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے ولی اکرام اولیاء اکرام کا مرتبہ بتانا چاہوں گا اس آیت کریمہ کے روشنی میں کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے مہترم حضرات ذہن پر سوال ابرتا ہے کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کے ولی بے خوف و خطر ہو جاتے ہیں کون ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کے ولی کسی سے نہیں رہتے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی معرفت ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی حقیقت ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی بلندی ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی شان ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی شوقت ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی عزت ہے اور اولیاء اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے اور جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے اسے میراج انسانیت حاصل ہو جاتی ہے اور جسے اللہ کی رضا حاصل ہو گئی وہ وقت کا ولی بن گیا اور جو وقت کا ولی بن جاتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا بلکہ دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرا کرتی ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ وہ ظالم بادشاہ سے ڈرتے ہیں نہ وہ جابر حکمران سے ڈرتے ہیں نہ وہ شاہنشاہ وقت سے ڈرتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ چرند و پرن سے ڈرتے ہیں نہ سانپ و ازدہا سے ڈرتے ہیں نہ شیر و چیتا سے ڈرتے ہیں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہی وجہ ہے کہ اللہ کے ولی جو ہو جایا کرتے ہیں اللہ کا خوف ان کے دل میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ان سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے اور کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو محترم حضرات میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو آج ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں انہی میں سے ہمارے ایک سہسرام میں ایک ایسے اللہ کے بزرگ ہیں جن کا نام حضرت شاہ مدار سلانی پیر رحمت اللہ علیہ ہے آپ مداریہ طریقہ کے مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں آپ کا مزار مشرقی گرینڈ ٹرنگ روڈ سے تھوڑا دکھن اور بستی سے مذہبہ کے بعد پورپ کے طرف ایک احاطہ کے اندر کبہ نمہ مقبرہ ہے مقبرہ میں ہے اس میں بڑے اور پختے احاطے ہیں جو اب مسمار ہو چکا ہو چلا ہے کوئن نکار خانہ اور چند کوٹھریاں تھیں جن میں سے کوئن کے سوا اب کچھ بھی کسی کے بھی حالات اچھی نہیں ہے احاطہ میں چند قسم کے پتھر کے ضروف یعنی برطن تھے جو فقیروں کے کام آتے تھے فقیروں کے مصرف کے لئے تھے کبہ کے اندر شاہ صاحب کا مزار ہے لوگ فاتح خانی اور چادریں چرہانے کے لئے اب بھی آتے ہیں آپ کے ایک خلیفہ حضرت عبد الرزاق کا مزار آپ کے مقبرے کے دائیں مشرق میں ہے اس درگاہ میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور فقرہ کا بھی بہت بڑا میلہ لگتا ہے حضرت احمان صلانی صاحب یہ بزرگ حضرت شاہ مدار صلانی صاحب کے خلیفہ آزم تھے جو سفر و حضر میں ہر جگہ آپ کے ساتھ رہتے تھے آپ کا مزار مبارک بھی دکھن جانی مقبرہ سے وہیں پاس ہے یہ کون ہیں یہ حضرت مدار صلانی پیر رحمت اللہ علیہ ایک ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کی دارگاہ سے بے مرادوں کو مراد مل جائے کرتی ہے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے کوئی بے روزگار آتا ہے تو ان کی بارگاہ میں آنے کے بعد روزی کا ذریعہ مل جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی بارگاہ میں اگر کوئی نابینہ آتا ہے تو بینائی مل جاتی ہے کوئی پریشان حال آتا ہے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے کوئی جادو سہر کا آسے اس پر حملہ ہوتا ہے تو جادو سہر سے نجات پاتا ہوتا ہے کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہاں سے شیفہ ملتی ہے